سب لوگ نعرہ تکبیر تو خون گرم ہو جندا ہے نعرہ کام تو مرن لگ بہنے ہیں ٹھیک ہے نعرہ تکبیر کے لئے ہم کا تو مار دیں گے مار جائیں گے اچھا جب کہتے ہیں آؤ بارڈر پہ آؤ تو کہتے ہیں نہیں میری علی طبیر ٹھیک نہیں گی یہ سارے ڈرامے ہیں جتنے ہم سب لوگ ہم سب لوگ ڈرامے ہیں ہم کام کے چور ہیں کام کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے ہر بندہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی فلان جا گا تو کام نہیں مل رہا مجھے کام نہیں مل رہا میں کہا مت کہو کام نہیں مل رہا امی جی امی نے بھیج دا بچے کو جاؤ کام پہ جاؤ تو بچہ واپس آکے اممہ کو کہتا ہے کام نہیں ملا میں نے کہا اس کو یہ کہو آرام والا کام نہیں ملا کام ہر آپ ایک چھابا لو منڈی چلے جو اس میں دس تربوز رکھو چالیس روے مل جاتے ہیں دس چکر لگاؤ تو چار سو روے کٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے پاکستانی قوم محنت سے ڈرتی ہے محنت سے جان چراتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی میں پیسے پورے لوں اور کام پورا نہ کروں ہر بندہ یہ چاہتا ہے اگر میری ایک ازار سے اڈیا دو ہو جائے دوزار بھی لے لوں پھر بھی کام چوری ضرور کروں جب تک پاکستانی قوم کام چوری نہیں چھوڑے گی تب تک پاکستانی قوم ترقی نہیں کرے گی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل پر میرا نام ہے بھوپیندر اور آج میں جس ویڈیو پر اپنا ریاکسن دینے والا ہوں وہ ہے ڈیلی سواگ یوٹیوب چینل کی جس میں پاکستان کے لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پھارت کے پردھان منتری نرند موڈی نے سیدھا یہ بیان دیا ہے سیدھا للکار دیا ہے پاکستان کو آؤ ہم سے جنگل کرو ہم سے لڑو ہم تمہیں چھت کر دیں گے تمہیں موں کی کھانی پڑے گی تو پاکستانی پبلک کا اس پر کیا کہنا ہے بیسے میں آپ کو بتا دیو پاکستانی پبلک بہتی زیادہ غصے میں بہتی سیدھا پک رہی ہے ہمارے موڈی کے لیے کہ پاکستان کیسے کہ دیا موڈی نے موڈی کو ہم جان سے مار دیں گے جہاں پر موڈی مل جائے گا ہم گولی مار دیں گے تو گائش یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ہائی صاحب ویڈیو کے اندر نرندر موڈی جو کہ پاکستان کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ جنگ کرو ویڈیو دیکھاتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو مرا کرنے کے لیے آپ میں حقیقت ہوں جہاں ساتھ جنگ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہندوستان آپ سے لڑائے لڑے کو تیار ہے آہ آہ ہمت ہو آہ ہمت ہو تو لڑائے اس پاس کی لڑے آئیے ہم گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں آپ اپنے دیش پہ گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں ہم دونوں لڑائی لڑے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی گریبی کون ختم کرتا ہے آپ پاکستان کی عوام اس کو پسند کریں پاکستان کی عوام آپ لڑائے لڑے پہلے ہندوستان بے روجگاری ختم کرتا ہے پہلے پاکستان بے روجگاری ختم کرتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ابھی جو یہ موڈی کا بیان ہے جس میں اس نے پاکستانی عوام کو مخاطب پہلے پاکستان بے روجگیں آپ کے حکم کریں پہلے پاکستان بے روجگیں پاکستان بے روجگیں پاکستان بے روجگیں پاکستان بے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ابھی جو یہ موڈی کا بیان ہے جس میں اس نے پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے کہا ہے کیا نوجوانوں لڑائی کریں کس کے خلاف بے روزگی آری کے خلاف کاروبار جو کہ نہیں ہیں اس کو لانے کے لیے جنگ کریں اگر اس بندے کا یہ ویجن دل سے ہے تو ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں اگر اس کا ویجن اور اس کی یہ جو بیان اس نے دیا ہے اگر یہ سچائی بے مبنی ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ہے تو پاکستانی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے غربت ختم ہو پاکستان سے غربت ختم ہو انڈیا سے غربت ختم ہو ہر انسان کو بنیادی حقوق ملے ہر انسان کو بنیادی ضروریات زندگی ملے جو کو اس کی ضرورت ہیں اور اگر اس طرح سے وہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات بہت پیاری بات اگر میں بات کروں تو دیکھیں تو اس جنگ کے اندر انڈیا تقریباً جیت چکا ہم سے ورلڈ کے دنیا کی فیفت لارجس اکونمی بن گئے انڈیا ہم ابھی ہمارے وہ مسائل ہی حل نہیں ہو رہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ملک کے اندر نہیں آ رہی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام نہیں ہے سیاسی استحکام کب آئے گا ہم امریکہ کے معاشی طور پر غلام ہیں امریکہ ہم سے سود لیتا ہے سود کماتا ہے جو ملک میں امن ہوگا جس ملک میں امن ہوگا جس کے کاروبار چلتے ہوں گا جو سکھی ہوگا وہ ترقی کرے گا امریکہ ہمیں ترقی کرنے دیتا ہی نہیں ہمیں مسئیبت میں ڈال کر رکھتا ہے کبھی سیاستانوں کو لڑا دیتا ہے کبھی اس کے وہ کیا اسے کہتے ہیں دہشت گردی کرا دیتا ہے کبھی مولویوں کو لڑا دیتا ہے کبھی عوام کو لڑا دیتا ہے تاکہ ہم لڑتے رہیں گے پریشان رہیں گے کمائی نہیں کریں گے جب کمائی نہیں کریں گے تو پھر اس سے جا کے ادھار مانگیں گے ادھار مانگیں گے تو وہ ہم سے سود لے گا تو یہی اس کا کمال ہے کہ امریکہ جب تک ہمارے سر پہ کوئی ایسا بندہ جو اللہ کے لیے آئے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے آئے ایسا بندہ جب خلوص نیت کے ساتھ دل سے پاکستان کا محب نہیں ہوگا اور محب وطن نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ملک کے اندر کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم بینک کرپسی کی طرف جا سکتے لیکن اسی ریس کے اندر ہمارا پڑوسی ملک بہت آگے نکل گیا ڈیویلپ کر لیا اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر اگر فورن ریزرف کی میں بات کروں پاکستان کے بعد اس ٹائم تقریباً سیون بلین ڈالرز ہمارے فورن ریزرف پڑے ہوئے اگر میں انڈیا کے بات کروں تو پانچ سو اکسٹ ان کے فورن ریزرف پڑے ہوئے ہمارے ڈاؤن فول پہ کیوں جاتے ہیں ان کے پلس پوئنٹ کیوں جاتے ہیں یہ بڑی بیاری بات آپ نے کی اور میں بڑا خوشی محسوس کروں گا آپ کو بتاتے ہوئے جب تک کوئی بندہ آ کے بیٹھے اور وہ حاکم میں وقت ہو اور وہ پاکستان کے لئے لڑے پاکستان کے لئے کاروبار کرے پاکستان کے لئے پیسے کٹھے کرے تو پھر پاکستان ترقی کرے گا اور جس کو یہ فوج بٹھا دیتی ہے اس کو ٹیہ کر کے بٹھاتی ہے کہ تم نے وہ کرنا ہے جو ہم کہیں گے جب وہ کہیں گے تو ہر بندہ تو اپنے لئے پیسے کٹھے کرتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے لئے پیسے کٹھے کیے نواز شریف صاحب نے اپنے لئے پیسے کٹھے کیے اور ابھی میرے مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن بارہ عرب روپے باجوا صاحب کے خاتے سے نکلائے اب بارہ سو عرب روپے جب ان کے خاتے سے نکلائیں گے تو کہاں سے گئے بھائی تیل تلوں سے نکلتا ہے کولو سے نہیں نکلتا یہ جو پیسے ہیں یہ عوام کے اس کو نچوڑ کے بارہ سو عرب روپے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے جو رزر پڑے ہیں پانچ ایک ارب روپے ہیں اور ہمارے صرف سات ارب روپے ہیں تو ہمارے تو شکر کو سات ارب بھی ہیں ورنہ باجوہ صاحب ساسو ارب بھی لے جاتے تو برابر ہو جاتا بلکل صحیح سر فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان میں جی فریڈم آف سپیچ کہنے کی عطق ہے کرنے کی عطق نہیں ہے جو بندہ کچھ کہا دیں چوکل آئیے دنے کون چوکل آئیے دنے فریڈم آف سپیچ ہے کوئی نہیں ہے ہو سکتا کل مہمین علبہ نہیں آپ اسی طرح رہیں گے سر بیسکلی میں بات دی کرنا چاہتا ہوں جس طرح کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی پوزیٹیف جیسٹر دکھانے کے کوشش کی ہمارے پڑوسی ملکی دونوں طرف محبت پیدا کرنے کی کوشش کی میں نے اس طرح کی ویڈیو آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہو پاکستانی میڈیا میں نے آپ کو دکھائی ہو کہ انڈیا کی طرف سے پوزیٹیف میسیج دیکھا نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھی بلکہ آپ میں احران ہو رہا ہوں یہ اگر انڈیا کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ موڈ بھی بول رہا ہے اور پیچھے کسی آواز اور ہو مجھے تو اسی طرح سے لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ انڈیا ہمارے لیے اچھا بولے یا انڈیا اخلاقی دور میں اچھا بولے ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارا میڈیا دکھاتا اس طرح کی اچھی باتیں ایسا میڈیا نہیں دکھاتا کیونکہ دیڑھیاں لگی ہیں صاحب دے لفافے لگے ہیں ہار بندے لفافے لگے ہیں کامران خان کا پلات ملک ریاض ساری دنیا کو اس وقت ٹریٹ کر رہا ہے پلات دے رہا ہے اچھا وہ مدینیوں ہیں سچا بندہ نہیں وہ پلات دیندہ ہے کامران خان کا پلات بکھ رہا ہے حامد میردہ پلات بکھ رہا ہے جنہ جنہ آپ کو بھی اتنی دیر ہوگی کام کرتے ہوئے کبھی ملک ریاض کے خلاف کوئی خبر نہیں آئی حالانکہ وہ فرشتہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے وہ بھی چیزیں خریدتا ہے چیزیں بیچتا ہے سب کچھ کرتا ہے کمی بھی ہوتی ہے بیشی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے پلات ہر ہر بندے کے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا پانچ ملک کا پلات بھی جو ہے نا جو صحافیہ بھی پلے نہیں ہے جتنے انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے اگر میں بات کروں تو دنیا کا دوسرا امیر ترین آدمی انڈیا میں پائے جاتا ہے ہمارے پاس تو دنیا کے اگر میں بات کروں سوہے نمبر میں بھی کوئی امیر ترین آدمی نہیں ہے کیا بجوات ہے نہیں امیر ترین ہیں لیکن شو نہیں ہوتے وہ پہلے ہی پیسے لگا دیتے ہیں صحافیوں کو پیسے لگی جاتے ہیں صحافیوں ان کا نام ہی لیتے پاکستان میں بہت بہت امیر آدمی موجود ہیں لیکن ان کو شو نہیں کیا جاتا وہ شو کرتے ہی نہیں ہیں وہ جو انڈین ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں وہ شو ہوتے ہیں نظر بھی آ جاتے ہیں سر پاکستانی جو امیر تیری ناظمی ان کی ریزرف شو ہوتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں دنیا کے سب سے امیر تیری ناظمی کی جو کہ ٹیسلا کا مالک ہے سپیس ایکس کمپنی کا مالک ہے پتہ چلتا کہ وہ ٹیسلا بیچ کر ٹیسلا بیچ کر وہ امیر تیری ناظمی بنا لیکن جب پاکستان کی بات کرے پاکستان کا امیرتین آدمی کیسے بنے تو وہ ذرات کم کام کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فصل بیچ کے فصل ہوگا کہ بیچ کے پاکستان کا امیرتین آدمی بن سکتا کوئی فصل بیچ کے تو آج کے دور میں نہیں بن سکتا ہمارے سیاستدان بنے ہیں ہاں جی ہمارے سیاستدان جہاں گیر ترین صاحب بنے ہیں زرداری صاحب تھے باج بنے زرداری صاحب تھے پہلے اپنا سینما ہوں ہی ٹک ٹیم لیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ابو کا سینما تھا خود ہی وہ ٹک ٹیم بلیک کرتے تھے پہلے ریشنل والے تھے پھر وہ ٹک ٹیم بلیک کرتے تھے شوکر ترین صاحب ہیں وہ سرکاری ملازم تھے جس بندے کو ڈراتے تھے ڈرا کے اس کا پلانٹ خرید لیتے تھے یار جو زراز سے کوئی نہیں بنا زراز سے امیر ترین کوئی نہیں بنا جتنے بنے ہیں دو نمبری سے بنے ہیں امیر ترین جو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے بنے گا محنت کر کے بنے گا لیکن جو ابھی حکومت آتی ہے وہ اتنے سخت پیرامیٹرز لگا دیتی اس شخص پہ کہ وہ جناب کام ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے کامیاب جو امیر ہوتا وہ دو نمبری سے ہوتا ہے ایک نمبری سے امیر بندہ نہیں ہو سکتا سر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کا نام سنتے ہم ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں انڈیا کا نام سنتے ساتھی ہم جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس قسم سے کام نہیں کرتے اپنے ملک کے لئے جذبات اگر ہم کام میں لگائیں اور ہم ترقی آفتہ بن جائیں کام کرتے نہیں سوتے رہتے اور جذباتی ہوتے ہیں لیکن وہ کام کر رہے جا کے کام کر کے وہ دنیا کی پانچوی سب سے بڑی معیشت بن گئے انڈیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں کام کریں یا جذباتی کریں کالی یہ بات بہت پیاری ہے آپ کی مجھے بہت اچھی لگی یہ بات ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں یہ بات اتنی اچھی ہے کہ ہم سب لوگ نعرہ تکبیر تو خون کرم ہوئی اندہ ہے نعرہ کام تو مرنے لگ بہنے ہیں ٹھیک ہے نعرہ تکبیر کے لئے ہم کا تو مار دیں گے مر جائیں گے اچھا جب کہتے ہیں آؤ بارڈر پہ آؤ تو کہتے ہیں نہیں میری علی طبیر ٹھیک نہیں یہ سارے ڈرامے ہیں ہم سب لوگ ڈرامے ہیں ہم کام کے چور ہیں کام کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے ہر بندہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی فلان جا گا پہ جاتو کام نہیں مل رہا مجھے کام نہیں مل رہا میں کہا مت کہو کام نہیں مل رہا امی جی امی نے بھیج دا بچے کو جاؤ کام پہ جاؤ تو بچہ واپس آکے اممہ کو کہتا ہے کام نہیں ملا میں نے کہا اس کو یہ کہو آرام والا کام نہیں ملا کام ہر آپ ایک چھابا لو منڈی چلے جو اس میں دس تربوز رو چالیس روے مل جاتے ہیں دس چکر لگاؤ چار سور پہ کٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے پاکستانی قوم محنت سے ڈرتی ہے محنت سے جان چراتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پیسے پورے لوں اور کام پورا نہ کروں ہر بندہ یہ چاہتا ہے اگر میرے یہ ایک ہزار دیڑی ہے دو ہو جائے دو ہزار بھی لے لوں پھر بھی کام چوری ضرور کروں جب تک پاکستانی قوم کام چوری نہیں چھوڑے گی تب تک پاکستانی قوم ترقی نہیں کرے گی بہت شکریہ سر کہنا چاہیں گے جی بات تو ان کی ٹھیک ہے ہم نہ تو فلسطین اور اسرائیل ہیں کہ آپ اس میں لڑتے رہے ہمارے اور بڑے مسائل ہیں جنگ کے علاوہ نہیں پہلے جب میں نے کہا تھا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھے تھے اس کو نہیں مجھے ہی لگا تھا کہ کوئی ان کی election campaign ہوگی تو political score جو scoring ہوتی ہے وہ کوئی کر رہے ہیں وہ کہ جی ٹھیک ہے میں ان کے خلاف باتیں کروں گا لوگوں کو جذباتی کر کے vote لے لینا وہ مجھے یہ لگ رہا تھا لیکن ابھی اچھا لگا ہے مجھے کہ ان کی اچھی سوچ ہے لیکن جو حالات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں موڈی صاحب تو ان کو چاہیے کوئی تھوڑی نرمی بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ ہو رہا لیکن جب وہاں کے مسلمانوں سے ہم بات کرتے ہیں وہاں سے ہمارا جب انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں بھائی جہاں پر تمہ پاکستان میں جتنے خوش نہیں ہوں ہم اتنے انڈیا میں خوش ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں ہمیں مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ایکنومی دیکھ لو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکنومی کے لئے یہاں سے دیکھ لو اور یہاں کی ایکنومی دیکھو ہم خوش اس لئے اگر ہماری ایکنومی ڈاؤن فول پہ جاتی اگر ہم پھر ظلم ہوتا تو ہماری ایکنومی کبھی گروہ نہیں کرتی انڈیا کے جو عبادی کے اندر انڈیا کے جو ڈیویلیپمنٹ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تقریباً 40 پرسن حق ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ظلم ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے مقام پر نہ پوچھتے ہمیں اپورچنٹیس نہ ملتے اور ہم آگے نہ جاتے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی بات ایسے انہوں نے اپنے ملک میں رہنا ہے وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی کوئی ایسا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو چن چن کے مار دیں گے صحیح بات ہے تو کوئی نیوٹرل بندہ ہے ان سے بات کریں اگر آپ جو باہر بیٹھا ہوا ہے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بتائے سچ بات کیا ہے وہاں کے میں پاکستان میں کھڑا ہمیں کہوں جی پاکستان میں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر تو ایسی بات نہیں ہے پیٹا موپ سپیچ ہے پاکستان میں بلکل ہے بلکل ہے آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کر لیں آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا انڈیا میں نہیں ہے انڈیا میں میں بتاتا ہوں سمپل سی بات ہے دوگلی پولیسی نہیں نا ہونی چاہیے دیکھیں انڈیا بیف پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اسی بیف کو لے کے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا وہاں پر اور مطلب جو ٹاپ ٹین کنٹریز ان میں سے ایک ہے جو بیف کے ایکسپورٹر ہیں انڈیا میں انڈیا جو ہے بیف کا وہ ایکسپورٹر ہے جو ٹاپ ٹین کی لسٹ میں آتا ہے اور ایک طرف وہ کہتے ہیں بیف کھانا ہی نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر مردس نہیں ہوتے ہوں کہ قتل گارت نہیں ہوتی ہوگی لیکن ایک بات آپ سوچیں ایک منٹیلٹی سے ایک دماغ سے ایک بات سوچیں کہ ایک اتنا بڑا ملک ہے جس کی عبادی ایک ارب پچیس کروڑ پینتیس کروڑ لگا لیں پینتیس کروڑ کی عبادی کے اندر جہاں پر دو دو قومے رہتی ہیں جن کے مذہب جن کا خدا سوچنے کا صلاحیت سب کچھ الگ ہے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں وہ ایک ساتھ رہ کے وہاں پر اگر لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں فور ایزمپل ہمارے گھر کے اندر بھی آپ کے بھائی بہن جتنے بھی ہیں سارے آپس میں کبھی نوک جوک تو ہوتی ہوگی کہ نہیں جی بالکل ہو جاتی تو اتنے بڑے ملک کے اندر جب ہلکی پھل کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اکنور کرنا میں بتاتا ہوں آپ کو ہلکی پھل کی نوک جوک کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی کی جان چلی جائے نا جس کا پیارا گیا اس سے پوچھے ہلکی پھل کی نوک جوک میں جس کا بھائی بیٹا باپ گیا ہے اس سے پوچھے نا ایک چیزیں یہاں پر بھی ہیں سر مجھے پتا ہے میں نے میک اٹھایا تو چیزیں یہاں پر بھی آپ کو بھی پتا چیزیں ہیں لیکن میرا مقصد چیزوں کو اٹھانا نہیں میرا مقصد چیزوں کو ختم کرنا ہے اگر جب کسی سے آپ سلا کرنے جائیں آپ پچھلی باتیں کھولیں گے تو وہاں پر سلا نہیں وہاں پر دوبارہ جنگ شٹارٹ ہو جاتی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میسیج پہنچانا تھا تاکہ آپ کی دل کے اندر اور اب اچھی باتیں کریں تاکہ ادھر سے دیکھنے والوں کے دل میں بھی ہمارے لئے اچھی باتیں پیدا ہوں پرانی باتیں تو ہماری بہت زیادہ میں آپ کو بزاتا ہوں دیکھیں ایسے ہمارا میڈیا انڈیا کا نام نہیں لیتا ہے ایسے آپ انڈیا کو کوئی چینل اٹھا لیں ایکس وائی زی میں کسی کا نام نہیں لیتا یا 24 آرز ہوتے ہیں اس میں سے آپ کے 12 آرز اسی بات پہ ہو رہے ہیں پاکستان 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 بھائی ہم اپنی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اب خود اوپر آنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی زیدی ہو جائے بھئی اپنے ملک کے مسائل کو بیان کریں ہم نہ کہ پاکستان کے مسئلوں کو لے کے بیٹھے رہے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کتنی دفعہ ہم نے جو ہوگی جنگیں وہ ہو چکی ہیں اب کتنی دفعہ جنگ لڑ دی ہم نے ان سے اب انہوں نے آیا تھا یہاں پہ کہ ہم وہاں پہ گئے تھے وہ یہاں پہ آیا تھا اٹیک ان کی طرف سے ہوا تھا پھر ہم نے اسے چائے پل آیا اچھے طریقے سے جیسے ہم اہمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بہت اچھا سلوک کیا ہم نے چائے پلائی اس کو اور چائے کا کب تو آپ کو باتا فیماس اب اکستان میں چائے بھی اچھی یہاں کی اسے بھی پسند آئی تھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسی گلتی نہیں کریں گے ہماری طرف سے پہل نہیں ہوتی پہل میں چاہتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں آمن چاہتے ہیں ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہمارے ہم سائے ہیں اور ہم سائے ہیں کو ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے ساری باتیں کارکورکینڈ میں یہ دیکھیں نا جب محبت کرنا ہو جب آپس میں دفاق سے رہنا ہو تو پھر پچھلی باتیں نہیں کرتے ہیں سر بات ایسی ہے محبت ٹو وے ہوتی یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں بھائی وہ نہ سمجھے تو ہم پھر کیا کریں جو مسلمان ہے جو مسلمان کے علاوہ بھی اگر وہاں پر رہتے ہیں تو بھائی ہیں نا پاکستان نے اب کتنی دفعہ ایڈ سٹریک کی ہے ابھی وہ ریسنٹلی مجھے بتائیں ایڈ سٹریک کی تھی نا انہوں نے تو ہم نے تو نہیں کی تو ان کے سیاست دان پاگل ہوئے نا ان کے ان کی پولیٹیکل پارٹیز پاگل ہوئی ہیں اگر انڈیا جب چڑھائی کر دے گا پاکستان میں ہم نے چوڑی ہیں نہیں بہنی لیکن بات ایسے کہ برابری کی سطح پر بات ہوتی ہے آپ ٹھیک ہے آپ ہم سے بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے اکانومی بھی ہم سے ٹھیک ہے